اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينِ النَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُولٍ والصلاة والسلام على رسولِهِ الْكَرِيمِ وَاہِلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُونِينَ وَلَانَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ آدَائِهِ مِنْ جَمِلَ دَعْوَتِهِ اِلَّا شَوْمِتِ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اسکر یزدانی اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کا پروگرام چکے سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت دوزشتہ روز تھی آج گویا دوسرا دن ہے اس حوالے سے تو ہم نے مناسب خیال کیا کہ ہم بھی آج کا پروگرام مولا امام علی رضا علیہ السلام ہی کے حضور میں پیش کریں سرکار کی صیرت آپ کی عظمت آپ کی شخصیت آپ کی صیرت کے پہلو انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے لیکن ایک آت بات آپ کی خدمت علیہ میں ابتدائی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی امامت جو ہے اس کے کل بیس سال بنتے ہیں اور ان بیس سالوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصہ یعنی دس سال آپ حارو رشید کی حکومت کے دوران آپ کی امامت کے گزرے دس سال یعنی گزرے آپ کی امامت کے حارو رشید کی حکومت حارو رشید کے بعد اقتدار بنیادی طور پر امین کے ذمہ ہوا اگرچہ ایک حصہ پر مامو تھا لیکن کلی اقتدار جو ہے وہ امین کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے اور پانچ سالہ مولا کی امامت کا دور امین کی حکومت میں گزرا اور پھر آخری پانچ سال جو ہیں وہ گزرے مامو کی حکومت کے دوران گویا یہ بیس سالہ دور ہے مولا کی امامت کا ان میں سے اکثر وقت مولا کا مدینے میں گزرا اور آخری چاند سال تین یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ آپ کا مرو میں گزرا یعنی فارس میں گزرا سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مامو کی خواہش کے مطابق توس بلایا گیا یعنی فارس میں بلایا گیا اس کی وجوہات کیا تھی کیا واقعاً مامو رشید حقائق کو سمجھتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ خلافت و حکومت جو ہے وہ اصلی وارثوں تک پہنچ جائے یا اس میں بھی اس کی کوئی سیاست کار فرما تھی وجوہات جو بیان کی جاتی ہیں اس میں سے ایک آدھ کا تذکرہ کر کے آگے گزرنا چاہتا ہوں مامو رشید کے دور میں یہ حقیقت ہے کہ بنی عباس کو جو اقتدار ملا اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی امیہ کے بنی حاشم پہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے لوگ بنی امیہ کے خلاف ہو گئے اور وہ چاہتے تھے کہ اصل وارث جو ہیں حکومت کے وہ بنی یعنی حاشمی ہی ہیں لہٰذا اقتدار جو ہے وہ خاندان رسالت کو ملنا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ بھی گویا خاندان رسالت کے پاس ہونی چاہیے بنی عباس نے استفادہ کیا اور کہا کہ ہم خاندان رسالت ہیں اور اس وجہ سے بنی عباس اقتدار پہ قابض ہو گئے بنی عباس بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اصلی وارث ہم نہیں ہیں لہذا بنی عباس نے بھی بنی حاشم پہ ظلم و زیادتی اسی طرح روا رکھی کہ جس طرح بنی امیہ کرتے تھے لہذا ایک فضاء ایسی پیدا ہو گئی بنی عباس کے خلاف بھی اور علویوں کی بہت زیادہ تحریکیں بنی عباس کے خلاف اٹھ کڑی ہوئیں جس کی وجہ سے ان کے لیے حکومت کرنا انتہائی دشوار ہو گیا ایک وجہ جو اور بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ چونکہ امین کی ماں عربی النسل تھی اور مامو کی ماں جو ہے وہ عجمی تھی لہذا عربیوں کا زیادہ رجان جو ہے وہ امین کی طرف تھا اور باقی جو عجم بالے ہیں ان کا رجان جو ہے وہ مامو کی طرف تھا مامو نے مولا امام علی رضا علیہ السلام کو جو اپنے پاس دوس بلایا اس کی وجہ مولا کو اہل اور حقیقی وارث سمجھ کے نہیں بلکہ دو وجہ تھی کہ ایک تو ان کو ساتھ ملا کے وہ علویوں کی جتنی بھی تحریکیں تھی ان تحریکوں کو دبا کے علویوں کو اپنے ساتھ لگانا چاہتے تھے اور دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مامو کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ امام علی رضا خاندان رسالت کی اہم فرد ہیں لہذا جب وہ میرے ساتھ ملیں گے تو عربی لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے کیا واقعاً مامو جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو عزت و عظمت دے اور اقتدار ان کے ذمہ کر دے کیا وہ اقتدار دینا چاہتا تھا ایک بات اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ جب امین اور مامون کا آپس میں اختلاف ہوا اور مامو کی فوج کا سپہ سالار امین کے پاس پہنچ گیا اور اسے گرفتار کرنے لگا تو امین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرا بھائی یعنی مامو میرے ساتھ کیا سلو کرے گا اس کمانڈرین چیف نے اس سپہ سالار نے کہا کہ تمہارا بھائی ہے اور ظاہر ہے کہ اقتدار اسے چاہیے تھا اقتدار جب مل جائے گا تو وہ تمہیں معاف کر دے گا تمہیں چھوڑ دے گا تمہیں کوئی سزا نہیں دے گا یہ جملہ کہنا تھا کہ امین نے کہا کہ الملک کو اقیم اقتدار کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا نہ ماں نہ بہن نہ بھائی اس کا کوئی جو ہے وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں میرا بھائی مجھے قتل کر دے گا یعنی مامو مجھے قتل کر دے گا وہ بندہ کہ جو اقتدار کی خاطر اپنے بھائی تک کو قتل کر دے وہ مولا امام رضا علیہ السلام کو کہاں اقتدار دیتا ہے خواہش یہ تھی کہ علویوں کی تحریکوں کو دبایا جائے اور عربوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے یہی وجہ ہے تفصیلات ہیں جن میں اس وقت ہمارا جانا مقصد نہیں ہے میں یہ عرص کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام تو اس تشریف لائے تو مامو نے کہا کہ یہ خلافت یہ حکومت میں آپ کے ذمہ کرتا ہوں اور اسے آپ کو قبول کرنا ہے اللہ اکبر سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور بہت کمال ارشاد فرمایا معصوم دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ تیرا حق ہے تو تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تُو کسی کو دے اور اگر یہ تیرا حق نہیں حق کسی اور کا ہے تو پھر تُو سونپ سکتا ہی نہیں جو کسی اور کی ملکیت ہے وہ تُو آگے کیسے دے سکتا ہے لہٰذا میں تجھ سے کسی صورت میں بھی اس اقتدار کو اس حکومت کو وصول کرنے کے لیے تیار نہیں مامو کی یہ بھی خواہش تھی کہ اگر مولا اقتدار کو قبول کر لیں گے تو لوگوں میں یہ شورت کر دی جائے گی کہ انہیں اقتدار ملا ہی نہیں یہ جو اقتدار سے ہٹ کے رہے تو ان کو اقتدار ملتا ہی نہیں تھا جب ملا تو انہوں نے لے لیا مولا نے ٹھکرا کے بتایا کہ ہم اس اقتدار کے اس لیے خواہش مند نہیں ہے کہ یہ اقتدار ہے بلکہ ہم وارث ہیں اور وارثوں کو ان کا حق ملنا چاہیے مامو تو ان کا اس کا حق نہیں رکھتا بارال کہتے ہیں دو ماہ تک مسلسل اسی بات کا تقرار رہا اور بالآخر مامو نے یہ کہا کہ اگر آپ اس حکومت کو قبول نہیں کرتے تو کمز کم ولی اہدی جو ہے اس کو قبول کریں ورنہ مخفیانہ طور پہ سرکار مولا امام علی رضا علیہ السلام کو بلا کے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے ولی اہدی بھی قبول نہ کی تو ایسی اجباری کیفیت میں اللہ رب العزت کے حضور سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے عرض کی مالک تو جانتا ہے کہ میری اس اقتدار میں کتنی خواہش ہے اور حالات جو ہیں ان کی وجہ سے میں اس کو قبول کر رہا ہوں اور جب قبول بھی کیا تو کہا کہ میں قبول تو کرتا ہوں لیکن نہ میں کسی کو عزل کروں گا اور نہ میں کسی کو نسب کروں گا یعنی کوئی حکومتی معاملہ جو ہے اس میں میں عمل دخل نہیں دوں گا بلکہ وہ تمام امور جو ہیں وہ انہی لوگوں کے ذمہ رہیں گے کہ جو آج تک کر رہے ہیں ابتدائی سی بات ہم نے آپ کی خدمت علیہ میں پیش کی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں شریک گفتگو ہمیشہ کی طرح جناب اللہ معافیدہ بخاری صاحب قبولہ قبولہ آپ کی بڑی مربانی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے جناب اللہمہ نجم الحسن صاحب آج پروگرام میں تشریف نہیں لاسکے اس میں میری غلطی کہ میں انہیں بروقت اطلاع نہیں دے سکا انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں وہ بھی تشریف لائیں گے آج کے اس پروگرام میں جناب اللہمہ فیدہ بخاری جناب قبولہ ویسے عمومی طور پر بائیوگرافی جو ہے وہ ہمیشہ آپ ہی کے ذمہ آتی ہے امام رضا علیہ السلام کی صدقے میں ہم سب کی حاجتوں پر پورا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومی ام آباد امام اپنے مخترم ناظرین کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں اور ان کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک بات دیتا ہوں امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت یارہ زی قدہ ایک سو اٹھالیس ہجری میں اور آپ مدینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور آپ کی شہادت دو سو تین ہجری کمری میں ہوئی ہے اور امامت سے پہلے آپ کی عمر مبارک پینتیس برس اور بعد از امامت سترہ سال مدینے میں اور تین سال خوراسان ایران میں تو ٹوٹل آپ کی مدت امامت بیس سال ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی والدہ حمیدہ خواتون کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ میں زیارت ہوئی ان کی اور فرمایا کہ نجمہ خواتون کو موسیٰ یعنی اپنے بیٹے کی زوجہ قرار دو فَإِنَّهُ سَيَّلِدُ مِنْهَا خَيْرُ اَحْلِ الْأَرْضِ وہ آن قریب جو ہے وہ ایسے بچے کو جنم دینے والی ہیں جو دنیا میں اور زمین پر بہترین جو خیر اَحْلِ الْأَرْضِ بہترین مولود ہوگا تو امامِ اَرَضَ عَلَىٰ سَلْتَ وَالسَّلَام جو ہیں ان کی والدہِ گرامی ہیں جنابِ نجمہ خاتون جو نہایت عبادت و گزار عابدہ اور ساجدہ بی بی ہیں حضرتِ نجمہ خاتون روایت کرتی ہیں کہ حمل کے دوران مجھے کسی قسم کی سنگینی کا احساس نہ تھا جب سوتی تو میرے شکمِ اَقْدِس سے میرے مولود جو ہے اس وقت تسبیع و تحلیل کرتا اور اس کی آوازیں مجھے سنائی دیتی اور جب امامِ رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت جو حاطفِ غیبی سے آواز آ رہی تھی خوزیہِ فَإِنَّهُ بَقِیَةُ اللَّهُ فِي عَرَضِهِ کہ اس کو لے لیں یہ اللہ کی زمین پر اس کا زخیرہ ہے کیونکہ سارے امام اللہ تعالیٰ کے زخیرہ ہیں بقیت اللہ ہیں لیکن اب یہ لقب جو ہے مخصوص ہو گیا ہے امامِ زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے اور آپ کے القاب میں رضا بہت مشہور لقب ہے رضا کے کیا معنی ہے رضا کے معنی ہے کہ جو اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہو اس کو بھی کہتے ہیں رضا اور اسی طرح جو اللہ کی رضا پر راضی ہے اور یہ رضا جو ہے اللہ کی رضا پر راضی ہے یہ سبر سے بھی بالتر مقام ہے مقامِ رضا یہاں پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی رضا کی سلسلے میں یعنی میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں یعنی کس منزلت پر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا پر اس حد تک راضی ہیں جیسے کہ دعای کمیل میں بھی امام کے جملے ملتے ہیں اور یہ جو جملے ہیں اے پروردگار یعنی یہ اس منزل مقام پر ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں تو اپنی مرضی نہیں ہے جو بھی راضی جو بھی تو اسی میں کہہ رہے ہیں اے پروردگار تو اگر جہاں بھی مجھے رکھے یعنی دیکھوے یہ مولا ہی جان سکتے ہیں اس کی معرفت ہمیں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتے کہتے ہیں جیسے وہ اس میں ہے نا کہ پروردگار میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لو لیکن تیری جدائی پر تیرے فوراک پر کیسے میں صبر کرو اس طرح کا یہ جملہ ہے کہتے ہیں اگر تو مجھے آگ میں بھی ڈال دے تو میں کہوں گا یہ میرے لئے جنت ہے کیوں لے انہ رزا کا جنت تیری رزا ہی میری جنت ہے تو جہاں بھی لہٰذا یہ تو معصوم آستی ہیں یعنی مطلب گویا گولا نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ہماری ہر بات تیری رزا میں ہے یعنی تیری رزا کو جنت سکتے ہیں تیری رزا جہاں میں وہیں ہماری رزایت ہے بائی اللہ خود یہ قسیم النعر وال جنت آستی ہیں تو امام رزا علیہ السلام جو ہیں آٹھ میں امام ہیں اور روایت ایک کہ اس کو بیان کی ہے علی ابن عبدالعالہ حاشمی وہ روایت یہ کرتے ہیں اور اسی طرح مفضل ابن عمر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ قازم علیہ السلام اپنے بیٹے علی کو پیار کر رہے تھے یعنی امام علی رزا کی بات ہو رہی ہے کبھی اپنے کندوں پر بٹھاتے ہیں کبھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں تم کتنے حسین ہو تم کتنے خوبصورت ہو اور تم سے کتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے اور تیری برتری سب لوگوں پر آشکار ہے اور چونکہ یہ رسول پاک کا ہی نور کے حصے ہیں اور انہی کے ٹکڑے ہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اقدس سے خوشبو آتی تھی جہاں سے گزر جاتے تھے تین تین دن تک خوشبو آتی رہتی تھی اور یہ اسی ہستی کا ہی پرتوں ہیں انہی کے وجود کا تسلسل ہیں علی بن عبدالعالہ کہتے ہیں ہم ساٹھ افراد تھے مسجد نبوی میں تو ام نے موسیٰ بن جعفر اور علی بن موسیٰ کو دیکھا آپ نے فرمایا فشہدو انہو وکیلی فی حیاتی و وسیعی بعد مماتی امام قاظم نے اپنے بیٹوں سے فرمایا حاز اخوکم علی بن موسیٰ رضا آلم و آلم محمد فسلو ان ادھیانکم و احفظو ما یقولو لکم یہ ان کی امامت پر نص بھی ہے اور بتا بھی رہے ہیں اپنے خاندان کفرات کو اپنے بیٹوں کو کہ یہ میرے وسیع ہیں اور جو بھی آپ نے مسائل پوچھنے ہیں ان سے پوچھیں تو امام کی امامت کا آغاز جو ہوا آپ کی شہادت کے بعد یعنی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو اسی وہ پینتی سال کی تھی اور آپ کے سولہ بھائی اور ان میں سے دو بھائیوں نے اس طرح سے امامت کو تسلیم نہیں کیا باقیوں نے امامت کو تسلیم کیا اور جنہوں نے نہیں تسلیم کیا ان میں ایک ابراہیم اور ایک زید ہیں اور ان کو زید النار کہا جاتے ہیں تو انہوں نے برادرہ نے یوسف کا کردار ادا کیا تو اس موقع پر جب وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بھئی ہم تو سعادات ہیں ہم تو آئیمہ کی اولاد میں سے ہیں ہم تو بخشے ہوئے ہیں اگر کوئی ہم سے کوئی غلطی غلطی ہو گئی ہے تو امام نے اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ وَاللَّهُ مَا يَنَالُوا أَحْدٌ مَا اِنْدِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِطَعَتِهِ وَزَعَمْتَا أَنَّكَ تَنَالَهُ بِمَعْسِيَتِهِ فَبِعْسَ مَعْزَامْتَا فرمایا کہ اے میرے بھائی کوئی کے نادان لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ یہ حضیث جو یہ کہتی ہے کہ فاطمہ کی اولاد پر آگ حرام ہے یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ اولاد فاطمہ حسن اور حسین اور وہ ہیں اللہ نے نوح کے بیٹے کے متعلق فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكِ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ سَالِحِ وہ تیری اہل سے نہیں ہے وہ عمل غیر سالح ہے غناء کی وجہ سے نوح کے بیٹے کو بھی اللہ نے اس کی اہل سے خارج کر دیا تو لہٰذا اگر کوئی اماموں کی امامت کا قائل نہیں ہے تو اس کے آمال نہیں قبول ہوتے تو یعنی یہ تو خود آئمہ کے جو بھائی ہیں ان کے مطلق خود امام بتا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ ہماری امامت کے قائل نہیں ہوگے یا قائل نہیں ہوگے تو ظاہرہ کے تمہارے لئے مشکل ہے قبلہ سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا لقب جو مشہور ہے وہ رضا ہے اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے اور لوگ کہتے تھے کہ یہ رضا کا لقب جو ہے وہ سرکار کو مامو نے دیا تھا مامو رشید نے یہ لقب دیا تھا سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے بھی ظاہرہن یہ پوچھا گیا تھا کیا فرماتے ہیں آپ ایسا کہ جو بیشتر لقاب جو ہیں یہ تو رسول پاک کی طرف سے یا آئم اتحار کی طرف سے ہی دیئے گئے ہیں لیکن اس میں اگر دوسرے لوگ بھی اس میں شامل آج ہو جائیں تو بائید نہیں ہیں لیکن یہ جو ہے رضا آل محمد یا آلم آل محمد یا یہ لقاب ایسے ہیں کہ جو کہ اہل بیت اتحار یا ان کی بزرگوں کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے یعنی حضرت امام محمد تقیل اللہ علیہ السلام کی وہ معروف روایت کہ یہ لقاب جو ہے وہ مامو کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ لقاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور معصومین نے یہ لقاب جو ہے وہ معصوم کا گویا جو ہے وہ دیا ہے اور اس لیے بھی کہ سرکار کی حیات تیبہ آہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سرکار پہ ہر کوئی آہ جو ہے وہ خوش تھا یعنی آپ مخالف و معالف جو ہے ہم سب کے لیے مطلب قدر مشترک تھے یعنی سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپنا رہبر اور رہنمہ تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے تا مامو کے حامی بھی اور مامو کے مخالف بھی آپ کی قدر و قیمت جو ہے اس کی حضمت سے آگا تھے آپ نے فرمایا کہ سرکار کی والدہ ایک گرامی جو ہے ان کا اس میں گرامی نجمہ ہے کچھ اور نام بھی تاریخ میں ملتے ہیں ان کے حوالے سے کیا فرمایئے اور نام بھی ملتے ہیں ان کی والدہ ایک گرامی کا جو نام لکھا ہے وہ ہے نجمہ بھی کہا اور سمانہ بھی کہا گیا ہے اور تختم وہ بھی ان کا نام بیان کیا گیا ہے اور مطلب یہ ایک زاہدہ اور بہت متقی اور بہت مطلب اس حوالے سے جو ہے وہ اور یہ تو بات تہہ شدہ قبلہ کے ظاہر ہے کہ یہ نور امامت جو ہے انہی ظرفوں میں قرار پاتے ہیں جو کہ طیب و طاہر ہوتی ہیں اور اس یعنی کیا کہتے ہیں ہم معصوم نہ بھی کہیں اور معصوم تشرف چودہ ہی ہیں لیکن یہ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو مواہدہ اور زاہدہ اور یہ جو فضائل انسانی ان میں موجود ہوتے ہیں اسی لیے وہ امامت کا سنور کا ظرف قرار پاتی ہیں سرکارے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو آخری تین سال آپ فرما رہے تھے کہ آخری تین سال ہیں کہ جو آپ کے خوراسان میں گزرے اور سرکارے مولا کو معمورشید کی خواہش تھی کہ آپ کو یہاں پہ بلایا جائے اس کی تمہید کے طور پر میں نے بھی اس کی دو وجوہات جو ہیں وہ ارس کی جب مولا تشریف لائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معروف روایت جس کو سلسلہ تو زہب جب آپ کا جو ہے وہ ورود مسعود جو ہے وہ نشہ پرس میں جاتی ہے اور اس میں بہت زیادہ پہلو بھی ہیں مطلب حقائق بھی ہیں اور اس کے حوال سے آپ فرمائیں میں ارس کروں کہ جب امام رضا علیہ السلام کو لائے گیا مدینہ سے مرو یہ جو خوراسان جہاں ابھی آپ کی رضا مبارک ہے تو مشہد تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے نا مشہد یعنی مقام شہود یا مقام شہادت اس وجہ سے اس کا نام ہو گیا تو پہلے یہ علاقہ جو ہے اس کا نام مرب میمرے اور واؤ تو یہ خوراسان کا علاقہ توس بھی کہتے تھے توس بھی کہتے تھے تو وہاں پر بلایا گیا ہے آپ کو اور آپ کو ان شہروں سے لائے گیا ہے کوشش ان کی کی گئی انہوں نے کہ جہاں شیعہ کم ہوں یعنی دو راستے تھے ایک راستوں میں شیعوں کی تعداد وہ شہر آتے تھے جہاں پہ زیادہ ہیں یعنی وہ جو کم کا راستہ تھا اور ایک بسرے کا راستہ تھا بسرے کے راستے لائے گیا جہاں پہ آپ کے ماننے والے محل بسروں سے راستے سے لائے گیا آپ کو اور یہاں پر ایک واقعہ سنا کے پھر میں اس طرف آتا ہوں کہ بسرہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو ایک شخص ہے کہ جس نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا اور اس نے دیکھا کہ رسول پاک تشریف فرما ہے اور یہ گیا اسلام کیا گرا پڑا ہوا تھا اور رسول پاک نے اس میں سے عالم خواب میں دست مبارک اپنا بڑایا خجوروں کی طرف وہ مٹھ بھرکے خجوروں کی اس کو دے لی اور اس نے گینی تو سترہ خجوریں تھی اور اب اس نے لے لی اور اس نے سمجھ یعنی یہ سمجھا کہ میری سترہ سالوں مرے آدمی وہ کہتا ہے میں نے گینے اور گن کے مجھے پتا لگا کہ مجھے دن گزر اب اس کو معلوم ہوا کہ امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور بسرہ کی مسجد میں ان کا قیام ہے تو یہ بھی شخص جو ہے وہاں پر ابو حبیب جی تو جب یہ پہنچا ہے تو اسی طرح اسلام کیا اور امام رضا علیہ السلام کے پاس وہ خجوروں کا ٹکرہ پڑا ہو تھا آپ نے وہاں سے خجوریں اٹھائیں بھرکے دے دی اور اس نے گنا تو وہ سترہ ہی تھی تو اس نے کہا مولا اس میں کچھ تھوڑا اور اضافہ ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا اگر رسول پاک نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے اس سے زیادہ دے دیتا سبحان اللہ تو لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ رسول پاک حقیقت محمدیہ کے ہی ٹکڑے ہیں یہ نور تو ان کو معلوم ہے یعنی جگہ بھی اسی پہ بیٹھے تھے جو خجوریں اتا فرمائیں وہ بھی اتنی ہی تھی اور مطلب یہ بھی فرما دیا کہ اگر پیغمبر تمہیں دیتے تو میں زیادہ دیتا میں بھی زیادہ دیتا اس کا مطلب یہ کہ گویا پیغمبر کو اگر خواب میں دیکھا جائے اور حقیقت میں مولا رضا کو دیکھا جائے تو بات ایک ہی پہتی ہے اور اب جب آپ نیشہ پر پہنچے ہیں چونکہ نیشہ پر اس وقت علم و عدب کا گہوارہ تھا وہاں حوزے تھے وہاں ہی زیادہ تر دینی تعلیم آپ آپ یقیناً اس روایت کو بیان فرمائیں گے اور روایت انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے لیکن مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقت میکبال